اسلام علیکم جی میرا نام سوہل عباس ہے اور میں لرن ویت سوہل افیشل کے یوٹیوب چینل کے ذریعے میں آپ سے مخاطب ہوں آج ہم جو ڈسکس کریں گے وہ فردر انگلیش ایسے کے بارے میں ہی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے جو ہم نے لازٹ ٹائم لیکچر دیکھا تھا اس کے اندر ہم نے انگلیش ایسے کی کچھ ڈیٹا کلیکشن کی ٹیکنیکس اور اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح آپ نے ایسے کو لکھنے سے پہلے آپ نے اس کو thoroughly research کرنا ہے آپ نے multiple news papers articles books magazines وغیرہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے اس topic کو research کس طرح کرنا ہے آپ نے اس کو توڑنا کیسے ہے آپ نے arguments کی آپ نے اپنے data کی arrangement کس طرح کرنی ہے یہ ہم نے پچھلی وڈیو میں ڈسکس کیا تھا اگر آپ نے وہ وڈیو نہیں دیکھی تو آپ پہلے اس کو go through کر لیں hopefully وہ آپ کے لئے سود منثبت ہوگی اور ہم next جی start کرتے ہیں جو ingredients ہیں جو CSS essay کی وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں سب سے پہلے جی آپ کی اگر آپ نے english essay کو لکھنا ہے اور اس کو clear کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کی جو english grammar ہے وہ آپ کی correct ہونے چاہیے یہ seven seas کا جو concept ہے آپ اگر ان کو دیکھ لیں تو وہ بھی almost یہاں پر suitable ہوگا لیکن in my opinion یہ ایک میری opinion ہے اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ ایک حدیث type یا کچھ اس طرح کا ہے کہ یہ منوانی بلکل صرف یہ ہی ہوں گے اور اس میں add بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں سے کچھ نکل بھی سکتے ہیں لیکن in my opinion جو کہ مجھے اپنی اس پوری جرنی کے اندر جو میں نے learn کیا جو میں نے سیکھا جو میں نے apply کیا تو مجھے یہ فیل ہوا کہ جو CSS essay کی ingredients ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں جو کہ میں آج آپ کے ساتھ discuss کر رہا ہوں سب سے پہلے جی آپ کی english grammar بلکل okie ہونے چاہیے 100% okie ہونے چاہیے almost اگر 100% نہیں تو at least 95 to 98% okie ہونے چاہیے یہ جو toppers ہوتے ہیں یا جن کا essay pass ہوتا ہے یہ بلکل نہیں ہوتا کہ ان کی یہ میرے سر کہا کر دیتے کہ یہ نہیں ہوتا کہ ان کا جو ایسے ہوتا ہے وہ بلکل 100% error free ہوتا ہے error ہوتے ہیں لیکن marginal ہوتے ہیں مطلب کہ بہت ہی کم ہوتے ہیں ایسے کہ ان کو ہم ignore کر سکیں اگر آپ اپنے ایسے کے اندر subject verb agreement کی اگر آپ tenses کی اگر آپ اس کے اندر spelling کی mistakes کر رہی ہیں تو یہ بھی سر کہا کر دیتے بیٹا یہ mistakes نہیں ہیں these are blunders تو اس چیز سے avoid کرنا چاہیے سب سے پہلے اگر آپ کی english grammar کا کوئی issue ہے تو آپ اپنے english grammar کے اوپر کام کریں اس کے بعد جو دوسرا بڑی چیز ہے وہ آپ کی coherence ہونی چاہیے یہ english essay کو ایک academic essay اس لیے بھی کہا جاتا ہے یہ آپ کی skill کو judge کرتا ہے کہ آپ چیزوں کو لے کے کس طرح چلتے ہیں آپ کس طرح start کرتے ہیں اور کس طرح آپ end کرتے ہیں اور آپ کا overall جو ایک flow ہے وہ کس طرح جا رہا ہے اگر یہاں پر آپ کی جو english صرف english check کرنی ہو آپ کی vocabulary وغیرہ یا کچھ اس طرح کی situation اگر کچھ چیک کرنا ہو تو وہ آپ کے پریسی کے paper میں چیک کر لیا جاتا ہے کہ آپ کی vocabulary کتنی اچھی ہے overall ویسے grammar بھی وہاں پر چیک کی جاتی ہے لیکن کیونکہ یہ english essay ہے تو english essay کے اندر آپ کی english بہتر ہونی چاہیے بہتر نہیں بلکہ اچھی ہونی چاہیے اور بہت اچھی ہونی چاہیے جو coherence ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے introduction لکھا اس کے بعد آپ نے جو body paragraphs لکھیں تو آپ کے جو body paragraphs ہیں وہ آپ کے outline کے بالکل accordingly ہونا چاہیے ان کے اندر ایک تناسب ہونا چاہیے ان کے اندر ایک coherence ہونا چاہیے جو پہلا point آپ نے لکھا تھا وہ ہی آپ کا پہلا point ہونا چاہیے جو دوسرا point ہے تو وہ ہی آپ کا دوسرا paragraph کے اندر mention ہونا چاہیے یہ starting کے اندر مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی تھی مطلب کہ میں پہلے کچھ point outline کے اندر کچھ لکھتا تھا اور جو میرا paragraph اس number والا paragraph ہوتا تھا وہ change ہوتا تھا تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کا جو ایسے اس کے اندر جو paragraph ہیں وہ ان کے اندر نہ coherence ہونی چاہیے third جو big اس کا ingredient ہے ایسے کا وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ایسے وہ research بیسٹ ہونا چاہیے مطلب کہ آپ نے اپنے ایسے کے اندر research کو بھی include کرنا ہے وہ ایسے کہ آپ نے وہاں percutations لکھنی ہوں گی آپ نے اپنے ایسے کو facts and figures بھی coat کرنے ہوں گے اس کے اندر آپ نے مختلف leaders کی بڑے بڑے leaders کی یا کچھ statements بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ آپ کے جو ایسے اس کے اندر جو reports آتی ہیں UN کی طرف سے world economic forum world bank ipccc اور اس کے علاوہ جو corruption کی cpi index اس کے علاوہ مطلب کہ جتنے بھی یہ index ہوتی ہیں ان کی جو کسی بھی think tank کی اگر کوئی report آگئی ہے امنیسٹی انٹرنیشنل کی کوئی report ہے human rights watch کی کوئی report ہے تو آپ نے ان جو reports ہیں یا ان کا مطلب کہ آپ نے ان کو coat کرنا ہے اپنے ایسے کے اندر تاکہ آپ کا جو ایسے وہ examiner کو یہ لگے کہ لڑکے نے کچھ پڑا ہوا ہے یا لڑکی نے کچھ پڑا ہوا ہے وہ انہوں نے ایک research کر کے لکھا ہوا ہے similarly جو آپ کا ایسے کی جو completion ہے وہ بہت matter کرتی ہے بہت matter نہیں کرتی ہے مطلب کہ وہ بہت matter نہیں کرتی بلکہ بہت ہی زیادہ matter کرتی ہے اس کی reason یہ ہے کہ آپ کا اگر ایسے complete نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے آپ examiner کو ایک جو اپنے بارے میں judgment خود دے کے آ رہے ہیں کہ آپ time manage نہیں کر سکتے تو آپ نے ensure کرنا ہے کہ آپ کا جو ایسے ہو وہ ایک complete ہونا چاہیے concise ہو آپ جو next ingredient وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ایسے ہے اس کے اندر beat about the bush والی situation نہ ہو مطلب کہ آپ بات کو ادھر ادھر گھماتے رہیں گھماتے رہیں اس طرح نہیں کرنا آپ نے to the point جو اس نے آپ نے اپنا ایک thesis کے اندر points دی ہیں آپ نے جو points بنائے ہیں آپ نے اس point کو لے کے چلنا ہے آپ نے اس کو maximum کوشش کرنی ہے کہ وہی صرف وہ ایک جو particular point ہے اس کو address کرنا ہے similarly جو last اس میں ingredient جو کہ ہم اس لیکچر میں پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ comprehensible آپ کا جو ایسے ہے وہ ہونا چاہیے مطلب کہ وہ understand آنے والا ہو آپ کو اس اگر for example آپ خود پڑھے نا تو آپ کو بھی سمجھ جائے اور اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہے یا کوئی بھی اگر اس کو پڑھے تو اس کو easily understand ہو جائے کہ بھئی یہ بندہ جو اس point کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے تو اگر ہم اس کو recapitulate کریں آپ اس کو summarize کریں تو آپ کی انگلیس grammar ہو کے ہونے چاہیے for english essay آپ کی coherence کے skill اپنے آپ کو بہتر بنائیں اس کے بعد آپ کا جو essay ہونا چاہیے وہ research based ہو complete ہو concise ہو comprehensible ہو ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی آج کا یہ جو ویڈیو ہے اسے ہم ختم کرتے ہیں جی انشاءاللہ next پھر کسی ویڈیو میں ہم حاضر ہوں گے دوبارہ کچھ نئی techniques کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے جی اللہ حافظ اسلام علیکم ہیں